اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو گائز اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیو لائک شروع و کمنٹ پر کیجئے گا اور بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تو گائز آج ہم لوگ ایک خاص ڈش بنانے جا رہے ہیں جس کی فرمائی سودھی عرب سے آئی ہے آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں رس ملائی جس کیلئے مجھے چاہیے ایک ادت انڈا دو جمچ آئیل کے ایک کپ شگر کڈینس ملک رس ملائی کا پیکٹ اور ملک چلیں گائز آج کی ریش ہم لوگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب میں اس میں دو کپ دودھ ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں ایک کپ پانی کا ایٹ کروں گی اس میں اس کے بعد جو میں نے شگر لی تھی ایک کپ وہ اس میں آئیٹ کر دوں گی اور اس کو صحیح طریقے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے تاکہ جو چینی ہے وہ صحیح طریقے سے اس میں ڈیزولو ہو جائے اب اس کے بعد میں اس میں دو تین دانے لائچی کے آئیٹ کر دوں گی اور اس کو اب ہم لوگ ہلکے ہاتھ سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے گھڑا ہو جائے اب میں ایک ادد انڈا لوں گی اور اس کو صحیح طریقے سے پھینٹ لوں گی اب میرا اس ملائے کا پیکٹ اس میں ایٹ کر دوں گی اس کی دو بنانے کے لیے اب جو میں نے دو چمنچو آئل کی رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے گھڑنا سٹارٹ کر دیں گے اب جو میں نے انڈا پھینٹ کے رکھا ہوا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سیتری کیسے میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی آپ لوگوں نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے نہ ہی زیادہ دو پتلی ہو نہ ہی زیادہ سخت ہو اب یہاں پر ہماری دو تیار ہو چکی ہے دن اب ہم رس ملائے کے لیے اس کے کول دو چھوٹے چھوٹے سے بولز بنا لیں گے اب یہاں پر ہماری رس ملائے کے کول بولز بھی تیار ہو چکی ہیں آپ لوگ اس کو کسی وہ شیف وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اب آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں دودھ کو ہلکی ہلکی بوائل آنا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک یہ تھک نہیں ہوا ابھی ہم اس کو اور بوائل کریں گے اور اس کے تھک ہونے کا ویٹ کریں گے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو سی طریقے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ ایک چمچ کنڈنس ملکی اس میں آئیت کر لیں گے جسٹ فور ٹیسٹ اب کنڈنس ملک کو ہم لوگ صحیح طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے اور اس کے دوبارہ سے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ تھک بھی ہو گئے اب اس میں ہم لوگ جو اپنے رس ملائے کے بالز تے وہ ایٹ کر دیں گے آپ لوگ انہیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بالز کو زیادہ مکس وغیرہ نہیں کرنا کیونکہ اگر اس کو زیادہ مکس وغیرہ کریں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں یہ خود بخود ہی صحیح طریقے سے پھول کر اوپر آ جائیں گے اب یہاں پر یہ ہماری رس ملائے ریڈی ہو چکی ہے دن اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے اب اس کے اوپر ہم لوگ ڈرائی فروٹ سیڈ کر لیں گے ڈیکوریشن کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے ہم لوگ فریج میں رکھ لیں گے اب ہم لوگ کی مکمل طور پر رس ملائے تیار ہو چکی ہے تو کائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ٹھنڈی بھی ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ نے اس کو دوڑا بھی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ قسم کی بنی ہے اگر آپ لوگ کو اس کے ریسی پی پسند آئی ہو تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ